بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے امپورٹنس آف پیشنس ان سرٹینٹی ان کیور لائف جی تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ زندگی میں انسان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کون سے مین ایسے چیزیں ہوتی ہیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کامیاب ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جن کے ہم زندگی اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں ہم کے بارے میں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک پیشنس صبر اور دوسرا سرٹینٹی یقین یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کو لے کے آپ چلیں گے تو آپ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے اس دو چیزوں کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ سب کچھ پا لی ہے جو آپ کو چاہیے تھا اب یہ دو چیزیں بہت چھوٹے الفاظ ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہے انسان کی زندگی میں وہ کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز ہے صبر پیشنس اب صبر اپنی زندگی میں ہم لے آئیں گے تو ہماری زندگی میں بہت سارے چینجز آئیں گی آپ کسی بھی بڑے لیڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں پریشانی آتی ہیں فیلئرز آتے ہیں تو وہ ان سب کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے ان سب کے اوپر اور پھر ان سے باہر نکلتا ہے باہر جب وہ نکلتا ہے وہ کسی سے باہر نکالتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ان کو باہر نکالتی ہے وہ تا یقین ان کا اپنے مقصد پر اتنا کٹر یقین ہوتا ہے کہ میں اسی چیز کر سکتا ہوں اور وہ چیز کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے ایک تو صبر اور دوسرا یقین جب ان دو چیزوں کو ساتھ پر لے کے چلتا ہے تو وہ کامیابی کا سفر پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ نے دو چیزیں پکڑ کر رکھنی ہے ایک صبر اور میرے پر یقین جب یہ دو چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے آپ نے اتنا صبر کرنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب آج میں نے کوئی کام شروع کیا ہے تو وہ اسمان کی بلندیہ پر پہنچ جائے میرا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ بلینز میں چلا جائے یا میری جو شاپ ہے وہ کروڑوں پر کمانا شروع کر دے یا میری کمپنی ہے بلینز میں کمانا شروع کر دے اگر آج میں نے سکول کھولا ہے تو میرے پاس ہزاروں بچے داخلے کے لیے آجیں اور اگر میں نے جاب شروع کی ہے تو میں آج ہی منیجر کی سیٹ پر پہنچ جاؤں ایسا نہیں ہوتا یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں تو تب ہی آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ پہ ہر سٹیپ پہ آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مشکلات کا سامنا آپ کیسے کرتے ہیں صبر کے ساتھ یقین کے ساتھ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ویجن ہے کہ میں نے یہاں سے اس جگہ پہ پہنچنا ہے یہ میری منزل یہ میرا رستہ ہے تو آپ بہت سارے مشکلات مشکلات کا سامنا بھی کر لیتے ہو صبر کے ساتھ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں یہ صبر سارا کر لوں گا میں یہ مشکلات کو فیز کر لوں گا اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں گا جو میری منزل ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں ہمیشہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تب بھی جب آپ کسی ڈگری میں داخلہ لیتے ہیں تب بھی جب آپ جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تب بھی اور جب آپ کو جوب مل جاتی ہے تب بھی ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں تھوڑے سے فیلئرز آتے ہیں تو ہم باغ جاتے ہیں اپنے ویجن منیجمنٹ کو چھوڑ کے اپنے ویجن کو چھوڑ کے کسی اور طرف باغ پڑتے ہیں کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار ایسا ہم فیلئرز کی طرف جا رہے ہیں ہم فیل ہو جائیں گے ہماری زندگی نکام ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فیلئرز کے بعد ہی بڑے لوگ بنتے ہیں دنیا میں آپ نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو بغیر فیلئر کے کامیاب ہو گیا ہو تو اسی سلسلے پہ میں آپ کو سٹوری بھی بتاتا ہوں ایک بندے کی تھامس ایڈیسن کا نام سب لوگوں نے صدا ہوئے وہ بہت مشہور سائنٹس تھا اور ایک بندہ جس کا نام تھا ایڈونسی بانڈز اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے بزنس من بننا ہے اور میں نے بزنس کرنا ہے تھامس ایڈیسن کے ساتھ جا کے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا بزنس شروع کر سکے اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا ایک ڈیٹرمنیشن تھی ایک یقین تھا اس کے پاس کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ جاتا ہے سٹیشن پہ اور ٹکٹ پوچھتا ہے کہ کتنے کی ہے وہاں پر اس شہر میں پہنچنے کے لیے جہاں پر تھامس ایڈیسن کام کرتا ہے اس کی لیاب تک پہنچنے کے لیے تو وہ جو وہاں پر سٹیشن ماسٹر ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے جیتنے کی ٹکٹ ہے تو وہ اپنی جیب چیک کرتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ ٹکٹ خرید سکے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو پہلی مشکلات کو سامنے آتی ہے مشکل آتی ہے اس کے سامنے اب اس کا جو ایمان ہے وہ یقین ہے وہ شیخ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے یقین پر بختا رہتا ہے اور اپنے صبر کو چھوڑتا نہیں اپنے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے وہ باقے جو فریٹ والی ٹرین ہوتی ہے جس میں مال جاتا ہے مال گارڈیجز کو بولتے ہیں اس میں چاڑ جاتا ہے اور وہ اس جگہ شہر میں پہنچ جاتا ہے اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے سب کو شکار کر کے تو تھامس ایڈیسن کے پاس پہنچ جاتا ہے تو جو تھامس ایڈیسن کی ریسپشنس بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ کے اپوائنمنٹ ہے وہ کہتا ہے میری اپوائنمنٹ نہیں ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے تھامس ایڈیسن مل کے بہت خوش ہوں گے وہ کہتی ہے آپ بیٹھیں تھوڑی دیر بعد تھامس ایڈیسن اس کو اپنی کمرے میں بلاتا ہے وہ اس وقت میٹنگ کر رہتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے فری ہوتا ہے اسے پوچھتا ہے جی کیا تم وہی بندے ہو جس نے باہر کہایا کہ جس سے مل کے میں بہت خوش ہوں گا تو وہ اس کو بتاتا ہے جی یہاں بالکل میں وہی بندہ ہوں تو تھاموس ایڈیسن پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کس لیے ملنے آئے ہو تمہارے پاس کوئی ایسی ریسرچ کوئی ایسی انونشن جو تم نے کی ہے کہ تم مل کے کلیبوریشن میں کر کے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا میرے پاس ایسی کچھ بھی نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی ایسی انونشن ہے نہ میرے پاس کوئی ایسی ایڈیہ ہے لیکن میں آپ کے سب بزنس کرنا چاہتا ہوں تو تھاموس ایڈیسن پہلے تو حسا اس پہ لیکن اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس نے بہت ساری اس کے ساتھ کچھ منت سے مات جائے تو اس کو منایا اور موٹیویٹ کیا اس کو اپنے ساتھ بزنس کرنے پہ تو فائنلی تھاموس ایڈیسن مانگ گیا اس نے اس کو کہا کہ تم میرے پاس جواب کرو جب مجھے لگے گا کہ ہم دونوں کچھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا ایسا پارٹنر وہ کام کرتا رہا اب اس کے پاس ایک یقین تھا کہ میں نے تھاموس ایڈیسن کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے اب اس کی زندگی مشکلات آنا شروع ہوگی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو وہاں سے سیل نہیں مل رہی تھی اب ہو کیا رہا تھا کہ اس نے سویپر کی جواب بھی کی تھاموس ایڈیسن کے پاس بہت سارے کلیریکل کام بھی کیے کچھ حصے بعد سال دو سال کے بعد تھاموس ایڈیسن نے ایک مشین بنائی اس مشین کو اس نے بنا کے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب لوگوں نے اس مشین کو خریدنے سے انکار کر دیا یہ سب سینیریو ایڈونسی بانس دیکھ رہا تھا جب تھاموس ایڈیسن کی میٹنگ ختم ہوئی تو وہ بہت پریشان تھا تو تھاموس ایڈیسن نے ایڈونسی بانس دیکھا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ تمہاری مشینیں بیش سکتا ہوں اس نے کہا میرے سے تک مشین خرید بھی نہیں جاتا تو تم کیسے بیش سکتے ہو اس نے کہا ہمیں تمہاری مشینیں میں بیش دوں گا اس نے کہا چھو ٹھیک ہے تم میری مشینیں بیش دوں گے لیکن اس نے کہا میری ایک شرط ہے ہم جب مشینیں بیچیں گے میں تم سے پارٹنرشپ کی بیش پہ جتنی مشینیں میں سب بیچوں گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے ایک اور شاد رکھی کہ یہ مشینے جو ہیں اس پر ایک ٹیگ مینشن ہوگا میڈ بائی ایڈیسن انسٹالڈ بائی ایڈون سی بانس اور اس نے جتنی مشینے تھیں جو اس نے بنائی تھی ایڈیسن نے اسے تمام کی تمام مشینے بیچ دی اور تھامس ایڈیسن جو اسے بہت امپریس ہوا اور اس کو اپنے اسے بزنس پارٹر پر آ لیا انہوں نے وہاں سے بہت سارے پیسے کمائے تقریباً چالیس سال ان کا بزنس چلتا رہا اور یہ تھی وہ سٹوریز ہی جو ایک یقین کے ساتھ چلتی ہے بہت ساری مشکلات جس کی زندگی میں آتی ہیں لیکن جس کے پر یقین کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی سٹوری کو لے کے چلتا ہے اور ایک سکسیسفل انسان بنتا ہے ان مشکلات کے ساتھ سب طریقے سے جو اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے اور اپنی سٹوری کو بناتا ہے تو میری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ کی زندگی میں کئی مسائل آ رہے ہیں تو ان پر صبر کریں اگر آپ کا مینیجر اچھا نہیں ہے تو صبر کریں وہ آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہوگا اگر آپ کا بہت سچا نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہوگا اگر آپ کا بیزنس اچھا نہیں چل رہا ہے لیکن آپ کے پاس ایک ویژن ہے آپ کے پاس ایک یقین ہے کہ آپ ایک اچھے وزنسمن بن سکتے ہیں کل کو آپ ایک اچھی کمپنی چلا سکتے ہیں ایک اچھی کمپنی بنا سکتے ہیں اور گروہ کر سکتے ہیں تو صبر کریں صبر کا دامن اپنے ساتھ نہیں چھوڑنا اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہوپس آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری سٹوری بھی اچھی لگی ہوگی